نیو انارکلی دھماکے کے دوسرے روز بھی فضا سوگوار ہے اور دھماکے میں جامحہ خفرات کی تعداد تین ہو چکی ہے، اٹھائیس زخمی ہے نیو انارکلی دھماکے کا مقدمہ تھانہ سیٹری میں درج کر لیا گیا ہے مرنے والوں میں نو سالہ ابسار یاسر اور رمضان شامل ہیں دھماکے میں ڈیر کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا، مزید تفتیش اس پر کی جا رہی ہے ایف آئی آر میں دہشتگردی ایکسپلوزیو ایکٹ سمیت تین سو دو اور تین سو چوبیس کی دفعات شامل کی گئی ہیں انارکلی دھماکہ مبینہ دہشتگردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں اور سہولتکاروں اور مبینہ دہشتگرد تینوں شلوار قبیز میں ملبوس تھے ذرائع کے جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے نیو انارکلی دھماکے کے دوسرے روز بھی فضا سوگوار ہے اور دھماکے میں جانبخ افراد کی تعداد تین ہو چکی ہے اٹھائیس زخمی بتایا جا رہے ہیں نیو انارکلی دھماکے کا مقدمہ تھانا سیٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے مرنے والوں میں نو سلاب سار یاسر اور رمضان شامل ہیں دھماکے میں ڈیڑھ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے مزید تفتیش اس پر جاری ہے ایف آئی آر میں دہشتگردی ایکسپلوزیو ایکٹ سمیت تین سو دو اور تین سو چوبیس کی دفعات شامل کی گئی ہیں انارکلی دھماکہ مبینہ دہشتگردوں کی تصاویر منظر عام پر آ گئی ہیں سہولتکاروں اور مبینہ دہشتگرد تینوں شلوار قمیز میں ملبوس تھے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے نیو انارکلی دھماکے کے دوسرے روز بھی شہر کی فضا سوگوار ہے دھماکے میں جامحہ قفرات کی تعداد تین ہو چکی ہے اٹھائیس زخمی ہیں نیو انارکلی دھماکے کا مقدمہ تھانا سیریڈی میں درس کر لیا گیا ہے اور یاسر اور رمضان شامل ہیں دھماکے میں ڈیر کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے مزید تفتیش اس پر جاری ہے اسی متعلق مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے نمائندہ کابیرل ٹی وی فاطمہ شہرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ اب تک کیا کچھ سامنے آسکا ہے اس دھماکے کے متعلق جی بالکل انارکلی میں جو روز ہے وہ کل بہت بڑا بلاسٹ ہوا اس میں یہ ہے کہ بارودی مواد بیگ میں لائے گیا تھا تفتیشات کے مطابق اور دھماکے کے لیے دو سہولتکار اور ایک دہشتگرد جو ہے وہ انارکلی پہنچے تھے اور اس میں دو سہولتکار سرکولر روڈ سے آئی جی جبکہ دہشتگرد پانگلی سے آیا تھا دہشتگرد نے جو بیگ ہے بینک کے سامنے رکھ دیا اور سرکولر روڈ پر چلا گیا سی سی ٹی فوٹیج میں بہت آسانی دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں سہولتکار انارکلی میں بیگ رکھوا کے وہاں سے فرار ہو گئی تھے منظر عام پر آنے مالی تصفیر کے مطابق دہشتگرد فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے ایزی لی دیکھی جا سکتے ہیں جائے وکوعہ پر دوبارہ سی ٹی ڈی نے کنٹرول سنبھال لیا ہے اس کے علاوہ جو مزدد شاہد ہیں وہ دکانداروں سے اور باقی جگہوں سے حاصل کیے جا رہے ہیں تاہال بازار اور دکان میں جو ہیں وہ مکمل دوسر بند ہیں اور تقیقاتی ادارے تخریق کاری کا پتہ لگانے میں مصروف ہیں فادمہ شہرازی بہت شکریہ اپ ڈیٹ کر رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ ایف ای آر تو درج کر لی گئی ہے اور گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور ان سے تفتیش کا ملاقے بڑھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ان کو دی جائے گی